بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال لائف سٹیڈی یہ آپ کی گریڈ ایٹ کی بک ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ یونٹ ٹو کا چپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں آج ہم ان گائیڈیڈ میڈیا کو ڈسکس کریں گے اس پچھلے بھی لیکچر ہم نے گائیڈیڈ میڈیا کو ڈسکس کیا تھا اگر سٹوڈنٹ آپ نے وہ لیکچر ابھی تک مس کیا ہے تو اس کو ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ ضرور اس کو ایک دف سننے تاکہ آپ کا کنسپٹ جو ہے وہ بیلڈ ہوتا جائے کہ وٹ اس ٹرسمیشن میڈیا اینڈ وٹ اس دا گائیڈیڈ میڈیا اینڈ ناو وی بل ڈسکس ان گائیڈیڈ میڈیا کے ان گائیڈیڈ میڈیا کسے کہتے ہیں بیفور سٹارٹنگ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کے ملومات میں اضافے کا سبب بنے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ب باکس میں میسج دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بروقت جواب اس کا دیا جائے اور آپ کا کنسپٹ کیلئے رہو سٹارٹ کرتے ہیں ان گائیڈیڈ میڈیا ان گائیڈیڈ میڈیا کیسے کہتے ہیں اس پورے پیلیگراف کا مقصد یہ ہے آپ اس کو پیج نمبر ففٹین ہے آپ اس کو پڑھ لیں میں اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھا دیتا ہوں ان گائیڈیڈ میڈیا جس کا ڈائریکشن کوئی نہیں ہوتا فیزیکل پات بھی نہیں ہوتا اور یہ ہوا کی ذریعے ہمارے جو سگنل ہیں وہ ٹر ٹرانس کرتے ہیں اور ہوا کی ذریعے دو قسم کے ہمارے ان گائیڈیڈ میڈیا میں ریڈیو ویوز اینڈ مایکرو ویوز کے ذریعے ہمارے سگنل ٹرانس کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں اس کو ہم پورف عام میں وائرلیس کمیونکیشن بھی کہتے ہیں یعنی وائرلیس ٹرس میشن ایر اس دا میڈیم ترویچ الیکٹرو مگنیکٹنگ انرجی کین فریلی ٹریول ان ان گائیڈیڈ ٹرس میشن یعنی ایر کے ذریعے یہ جو سیٹلائٹ لگا ہ ہوا ہے اس پیکچر کو آپ دیکھ لیں اور یہ انٹینہ لگا ہوا ہے یہ انٹینہ لگا ہوا ہے یہ انٹینہ لگا ہوا ہے درمیان میں ایک سیٹلائٹ ہے یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں سے لے کر جو سگنل ٹرانس کر رہا ہے یہاں سے ٹرانس کر رہا ہے اور یہاں سے ریسیو کر رہا ہے تو یہ ہوا کے دوش پہ یہ سگنل جا رہا ہے لیکن درمیان میں یہ سیٹلائٹ انسٹال ہے یہ سیٹلائٹ اس کو بوسٹ کرتا ہے یعنی تمام زمین کے اوپر مختلف پوائنٹس پہ سیٹلائٹس لگے ہوئی ہے وہ ہمارے جو سگنل ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے وہ ڈراب ہونے کی قریب ہوتا ہے تو وہ سٹلائٹ اس کو دوبارہ بوسٹ کرتا ہے دوسرے پوائنٹ تک اس کو لے کے جاتا ہے اسی طرح ہمارے جو ریڈیو ویوز ہیں یا بیکرو ویوز ہیں وہ اس کی ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہمارا پیغام پہنچتا ہے ہمارا سگنل پہنچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انگائیڈ میڈیا انگائیڈ میڈیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ یونی ڈیریکشن نہیں ہے یہ اس کا ڈائریکشن کوئی نہیں آئے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں انگائیڈ میڈیا ابھی نیکسٹ جو ٹاپک ہے یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یوزیز آف ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹرسمیشن میڈیا ابھی ٹرسمیشن میڈیا کا جو استعمال ہے یعنی وہ کن مد میں ٹرسمیشن میڈیا استعمال ہوتا ہے ایک تو ہمارے موبائل سیلیلر کمیڈکیشن ہمارے موبائل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے دوسرا استعمال اس کا ہے گلوبل پوزیشنک سسٹم یعنی جس طرح ہم ویدر فرکاسٹ کرتے ہیں یا ہمارا جو نیویگیشن سسٹم ہے میپس کا سسٹم ہے موبائل میں کی اپلیکیشن ہے میپس اس میں یہ انگائیڈیٹ کا میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کیونکہ ہمارے موبائل کے ساتھ کوئی فیزیکل تار تو لگی نہیں ہے موبائل تو ہمارے جیب میں ہے اور ہمارا جو موبائل پرفارم کرتا ہے وہ ہوا کے دوش کے اوپر یہ سیگنل کو ریسیو کرتا ہے اور ٹرانس میٹ کرتا ہے تو یہ جو گلوبل پوزیشنک سسٹم ہے یعنی جی پی ایس جسے کہتے ہیں جو ہمارے موبائل میں ایک میپ ہے ان سے جب ہم مدد لیتے ہیں ان کو آن کرتے ہیں ایک شیئر سے دوسری شیئر میں جب ہم جاتے ہیں تو اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں کہ فاسٹ راستہ کون سا ہوگا صاف راستہ کون سا ہوگا تو وہ سارا یہ ان گائیڈیڈ میڈیا کو استعمال کرتا ہے تیسرا بلوٹوٹ بلوٹوٹ جو ہے یہ آپ نے اس کا نام بھی سنو ہوگا ہمارے ایک موبائل سے دوسری موبائل ساتھ ساتھ رکھے جاتے ہیں اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ کافی شارٹ ہوتا ہے تو شارٹ ڈسٹنس کے لیے ہم بلوٹوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ان گائیڈیڈ میڈیا کا استعمال ہوتا ہے چھوتا جو وائ فائی ایمبیڈڈ سسٹم ہے ہمارے گھروں میں کچھ ایسے آئیٹم آ چکے ہیں کچھ ایسے پروڈکٹ آ چکے ہیں جن میں وائ فائی لگی ہوتی ہے یعنی وہ وائ فائی کی ذریعے ہمارا جو گھر میں ایک سگنل ہے وائ فائی کی ڈیوائیس ہے وہ لگی ہے آگے جو ہمارے پروڈکٹ ہیں سو مینے ایسے پروڈکٹ آج کل آویلے بل ہیں ہمارے گڑیوں میں ہیں ہمارے آٹومیٹک واشنگ مشین میں ہیں ریجیٹل کیمرہ میں ہیں یہ ہمارے دروازوں میں یہ وائ فائی سسٹم لگا ہوا ہے کہ جو ہی آپ ان کے ساتھ نزدیک جاتے ہیں تو وہ کلوز یا اوپن ہو جاتے ہیں تو یہ بھی شارٹ ڈیسٹنس کے لیے یہ ان گائیڈیڈ میڈیا کو استعمال کرتا ہے اس کی جو پیج نمبر فیفٹین پہ یہ جو یوزیز آف ڈیفرین ٹائپس آف ٹرسمیشن میڈیا ہے یہ آپ خود پڑھ لیں لیکن اس کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا کہ جو سیلیڈر کمیونکیشن ہے یہ ہمارے موبائل ٹیکنالوجی کو کہا رہے ہیں موبائلز کو کہتے ہیں یعنی سیلیڈر کمیونکیشن یعنی موبائل کمیونکیشن از افارم آف کمیونکیشن ٹیکنالوجی دیٹ اینیبل دا یوز اف موبائل فون کے یہ جو ہمارے موبائل ہیں یہ اس انگائیڈیڈ میڈیا کو استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا بھی بات کرتے ہیں ہم وائس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اسی طرح communication the use of artificial satellite to provide communication link between various points and earth یہ جو دنیا کے اوپر مختلف یہ satellite لگے ہوتے ہیں یہ artificial satellite لگے ہوتے ہیں device لگے ہوتے ہیں یہ ہمارے سگنل کو بوسٹ کرتے ہیں اور یہ بھی اس مقصد کیلئے استعمال ہوتے ہیں کہ یہاں سے سگنل جا کے یہاں پہ کمزور ہو جاتے ہیں دوبارہ بوسٹ کر کے یہاں پہ روٹ ٹرسمیٹ کر لیتے ہیں یہ چار قسم کے یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے یہ بے شک یہ انگلیش آپ خود پڑھ لیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ انگائیڈ میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کن کن مد میں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو انگائیڈ میڈیا کا کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا انشرا نیکس ٹاپک میں ملیں گے جس پہ ہم بات کریں گے نیٹ ورک ارکیٹیکچر تب تک خدا حافظ